ایک گاؤں میں ایک بڑا ساہوکار رہتا تھا ساہوکار بہت پیسے والا تھا آسپاس کے کئی گاؤں میں اس کا بڑا نام تھا لیکن اس ساہوکار کو اپنے پیسوں کا اپنے رتبے کا اور اپنے نام کا بڑا ہی گھمنٹ تھا وہ اپنے نام کو بنائے رکھنے کے لیے بہت زیادہ سوچتا تھا اور بینا کسی کی بھاوناؤں کی قدر کیے وہ سب کرتا تھا جو اسے لگتا تھا کرنا چاہیے ساہوکار کو کئی سالوں بعد ایک سنتان پرابتی ہوئی تھی ساہوکار نے اپنے اس خوشی کو منانے کے لیے اپنے گھر پر ایک بہت بڑا کارکرم رکھا جس میں اس نے آسپاس کے گاؤں کے سبھی شریمنت لوگوں کو اور صرف ایسے رشتداروں کو جو پیسے والے تھے بلایا تھا پاس کی ہی گاؤں میں ساہوکار کی خود کی سگی بہن بھی رہتی تھی کیونکہ ان دنوں اس کی آرثک پرستی کچھ اچھی نہیں تھی اس لئے اس نے اپنی بہن کو تک اس کارکرم کے لیے نہیں بھلایا ساہوکار نے جس کارکرم کا آیوجن کیا تھا وہ اتنا بھویت تھا اور اس کے علاوہ اس میں اتنے پرستید اور شریمنت لوگ آنے والے تھے کہ اس کارکرم کی چرچائیں ہر گاؤں میں ہونے لگی یہ خبر اس ساہوکار کی بہن تک بھی پہنچ گئی بہن کو یہ جان کر بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اتنے سالوں بعد اس کے بھائی کو آخرکار سنتان سکھ رابت ہو ہی گیا بہن نے سوچا کہ بھائی غلطی سے اسے اس بارے میں بتانا بھول گیا ہوگا اور اپنوں کو بھلا کوئی نیوتا دیتا ہے بھولی بہن نے اپنے بھائی کے یہاں اس کارکرم میں جانے کی تیاریاں شروع کر دی جس دن وہ کارکرم تھا اس دن بہن صبح صبح ہی اپنے بھائی کے گھر جانے کے لیے نکل پڑی راستے میں اپنے پرانے میلے کپڑے دیکھ اسے خیال آیا کہ اگر کسی اور کے گھر جانا ہوتا تو میں ایسے کپڑوں میں جانے کی سوچتی بھی نہیں لیکن میں تو میرے اپنے گھر میرے مائی کے جا رہی ہوں وہاں مجھے یہ سب سوچنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی وہاں اپنے مائی کے پہنچی وہاں کا بھو یہ آیوجن دیکھ کر وہ بہت خوش ہو گئی اور اسے اپنے بھائی پر بہت گرب ہوا وہاں پر وہاں جلدی سے جلدی اپنے بھائی کو مل کر اس کی خوشی میں شامل ہونا چاہتی تھی وہاں ترنت سیڑھیوں چڑھ کر گھر کے اندر پرویش کر گئی اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی مہمان کے طور پر آئے سبھی دنوان اور نامی لوگوں کا سواگت کرنے میں ویست ہے بہن جیسے ہی اپنے بھائی کی طرف اس سے ملنے کے لیے بڑھی اس کے بھائی کی نظریں اس پر پڑ گئی اور اپنی بہن کو ایسے مہلے پرانے کپڑوں میں دیکھ کر بھائی نے اس سے ملنا تو دور بلکہ ترنت بہانہ بنا کر وہاں سے نکل گیا بہن نے سوچا اتنے لوگوں میں بیچارہ اکیلہ بھائی کیا کیا کرے ضرور اسے کچھ کام یاد آ گیا ہوگا اس لئے وہاں سے چلا گیا ہوگا بہن بعد میں اپنی بھائی سے ملنے گئی بھائی نے اس کا سواگت کیا اور اسے کھانا کھانے کے لیے آگرہ کیا بہن نے سوچا ٹھیک ہے پہلے کھانا کھا لیتی ہوں پھر بعد میں آر رام سے بھائی سے مل لوں گی بہن کھانا کھانے کے لیے پنگت میں بیٹھی بھائی نے دیکھا کہ اپنے سبھی دنوان مہمانوں کے بیچ اس کی گریب بہن بیٹھی ہوئی سبھی قیمتی پوشاک پہنے لوگوں کے بیچ اس کی بہن جو پرانے میلے کپٹے پہن کر بیٹھی تھی یہ ساہوکار سے دیکھا نہیں گیا اس نے اپنی بہن کو اپنے پاس بلوایا بھلا برا سنایا اور وہاں سے جانے کے لیے بولا بہن نے اپنے سپنے میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ کبھی ایسا ویوار بھی ہو سکتا ہے اور وہاں بھی اس کے خود کے مائکے میں اپنا اپمان ہونے کے بعد بہن ترنت اپنے گھر سسرال جانے کے لیے چل پڑی بہن اس بات کو پچا نہیں پا رہی تھی کہ اس کے اپنے بھائی نے اس کے ساتھ اتنا برا ویوار کیا اس کی آنکھوں سے آسو نہیں تھم رہے تھے راستے میں اسے اپنی پرانی دوست ملی اس دوست نے اسے رونے کا کارن پوچھا حالانکہ بہن اسے کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی لیکن دوست کے بار بار پوچھنے پر اس نے اس کے ساتھ کوئی ساری گھٹنا اسے بتا دی اس کی دوست ایک سمجھدار مہیلہ تھی اور کافی پریکٹیکل سوچنے والی تھی اس نے کہا اگر تم میری بات مانو تو ایک دن تمہارا بھائی خود تمہیں اپنے یہاں بلائے گا اور تم سے معافی مانگے گا بہن نے اسے کہا کہ میں تمہاری ہر بات مانوں گی پتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا دوست نے کہا کہ تم اس اپمان کو اس دکھ کو ایک دشا دے دو اور کوئی گرہ ادھیوک شروع کر دو اس میں اتنی محنت کرو کہ اس کام میں تم سے اچھا کوئی بھی نہ ہو بہن کو اپنے دوست کی بات صحیح لگی اس نے گھر پہنچ کر اپنے آنسو پوچھ کر اسی دن سے ایک گرہ ادھیوک شروع کیا اس نے دن رات محنت کی اپنے ساتھ کئی اور گاؤں کی محلاؤں کو جوڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا گرہ ادھیوک چل پڑا کچھ ہی سالوں میں آس پاس کے پچاس گاؤں میں اس کا نام اور رتبہ کافی بڑھ گیا اور اب وہاں پیسوں کے ماملے میں اپنے بھائی سے بھی زیادہ بڑی بن گئی بھائی کو جب اس بات کا پتا چلا کہ اس کی بہن اتنی شریمنت ہو گئی ہے تو اس نے سوچا کہ ایک بار اس سے مل کر آیا جائے وہاں جب اپنی بہن کو اس کے گھر ملنے پہنچا تو بہن نے اس کا کسی راجہ مہاراجہ کی طرح سواگت کیا اس کی پسند کھانا کھلایا بہن کا ایسا بیوار دیکھ کر بھائی کو اپنی پچھلی گلتی کا احساس ہوا اس لئے اس نے اپنی بہن کو اپنی گھر ہونے والی پوجا کے لیے آمندرت کیا کچھ ہی دنوں بعد بہن اپنے بھائی کے یہاں اس پوجا کے لیے پہنچ گئی جیسے ہی بہن اپنے بھائی کے گھر پہنچی اس کا بھائی اس کے سواگت کیلئے دروازے میں ہی کھڑا تھا بہن اپنی مہنگی گاڑی میں آئی تھی اس نے بہت کیمتی ساڑی اور اس سے بھی زیادہ کیمتی گہنیں داہینی پہن رکھے تھے بہن کا ایسا تھاٹ بارٹ دیکھ کر صرف بھائی نہیں بلکہ پورا گاؤں دنگ رہ گیا بھائی دوڑ کر آیا اور بہن کی گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے باہر آنے کے لیے کہا اور بڑے پیار سے اسے پوجہ کا پرشاد گرہن کرنے کے لیے بلائیا بہن کو اس باہر بارہ پکوان پروسے گئے تھے چاندی کی تھالی میں اسے کھانا دیا گیا تھا وہاں ساتھ میں ایک سونے کی چمچ بھی رکھی گئی تھی اس کے بیٹھنے کے لیے بیش کیمتی پاٹ رکھا گیا تھا بہن کو یہ سب دیکھ کر اس کے وہاں پرانے دن یاد آ گئے جب بھائی نے اسے بینا کھانا کھلائے ہی بھلا بھرا کہہ کر واپس لوٹا دیا تھا بہن کھانا کھانے کے لیے تو نہیں بیٹھی لیکن اس نے اپنے سارے قیمتی داگ داہینے اور زیور اتار کر اس حالی کے سامنے رکھ دئیے اور کھانے میں سے کچھ نوالے ان داگ داگنہ پر رکھ دئیے بہن کا ایسا ویوار دیکھ کر سب ہی حیران تھے کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ بہن ایسا کیوں کر رہی ہے آکر وہ کیوں ان زیوروں کو کھانا کھلا رہی ہے جب سبھی نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں ایسا کر رہی ہے تب بہن نے سب کے سامنے بتایا کہ آج جو اس کا اتنا مانسمان ہو رہا ہے وہ دراصل اس کا نہیں اس کے انہی قیمتی داگ داگنوں اور کپڑوں کا ہو رہا ہے کیاکہ میں تو ابھی بھی وہی پرانی ساہوکار کی بہن ہی ہوں اگر کچھ بدلہ ہے تو وہ میری پرستتی ہے میری کپڑے اور گہنے ہیں بھائی نے اپنی غلطی کا احساس ہونے پر اس بار اپنی بہن کے پیر پکڑ کر مافی مانگی بہن جو پہلے بھی اپنے بھائی سے نسوارت فریم کر دی تھی اس نے اپنے بھائی کو ماف کر دیا اور اسے گلے سے لگا لیا دوستو پیسہ صرف ہمارے جیون کو سرل بنانے کے لیے ہے جبکہ رشتے جیون میں ملے کسی وردان کی طرح ہیں اگر انہیں سچے مند سے اور نسوارت بھاو سے نبھائے جائیں پیسے خرچ ہو جائیں تو آپ بعد میں بھی کما سکتے ہیں مگر رشتے خرچ ہو جائیں یعنی کہ ٹوٹ جائیں تو دنیا کا سارا دھن بھی آپ کو انہیں واپس نہیں دلا سکتا دوستو امید کرتی ہوں مطلب کا رشتہ دل چھونے والی کہانی آپ کے بھی دل کو چھونے میں کامیاب رہی ہوگی پوری کہانی پڑھنے کے لیے بہت بہت دنیاواد ایسی ہی ڈیرو کہانیوں کے لیے ضرور سے ہمیں فالو کریں لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تھانکیو پور لسننگ